سر ابھی عمراللہ صالح جو ایکٹنگ وائس پریزیڈنٹ افغانستان کے ابھی فیل آتا چونکہ افغانستان کے اندر کو گورنمنٹ رہی نہیں ہے وہ خود کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ دیکلیر کہہ رہے ہیں کسی کی ریش پہ نہیں آرہے تھے ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے وہ بھارت نواز ہے بھارت کو پاکستان مقالب خبریں بیشتا تھا وہ پہلے پچاس پچاس سو روپے میں پھر کس طریقے سینڈیس نے اس نے ہیڈ کیا اور کیسے پاکستان کے خلاف افغانستان میں سب کچھ ہوا وہ سب کچھ سب کے سامنے سر آج اس نے کہا ہے کہ شام عمود قریشی افغان طالبان کی سفارت کاری کر رہے ہیں میں صرف آپ چونکہ گورنمنٹ سے ہیں آپ کی طرف سے اس کو جواب جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ شام عمود قریشی صاحب کیا کر رہے ہیں افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے اور انہوں نے کیا کیا افغانستان کا حال دیکھیں بڑی سیمپل سا اس کا جواب ہے کہ جو انسان پیس ہو جائے نا پھر اس کی بات میں کوئی وزن نہیں رہتا میں صرف اتنا کہوں گا کہ شام عمود قریشی جو افرٹ کر رہے ہیں on behalf of the government of Pakistan and in the leadership of prime minister عمران خان وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اور پاکستان یہ چاہ رہا ہے پاکستان کی عوام یہ چاہ رہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور جو ہی افغانستان میں امن ہوگا ہمارے جو ہے financial avenues کھلیں گی راستہ کھلیں گے گیس پائپ لائنز ہوں گی آپ کے پیٹرول کی ترسیل کا وہ سلسلہ ہوگا آپ کی جو ہے ہے cross border وہ جو trade ہے یہ hundreds thousands of time یہ بڑھ جائے گی آپ کا جو یہ بن رہے ہیں اگر آپ میپ پہ اٹھا کے دیکھ لیں سی پیک کا جو original plan ہے آپ کے سنٹرل ایشیا تک ایکسس جا رہی ہے through افغانستان اور through ایران اور ترکی آپ کی جاریہ سے اپنا پورے یورپ تر اور یہ بہت بڑا ہے خواب ہے جس کو پاکستان چائنہ جو ہے مل کے اور رشیا بھی اس میں جمپ ان کر رہا ہے تو یہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا جیسے village بن گیا ہے نا جی ایک global village جیسے تو اس کا concepts عاملے لے گے کہ لڑائیوں میں جگڑوں میں جنگوں میں کچھ نہیں رکھا ماں سیوائے انسانوں کی قتل و غارت کے اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے آپ آئیں اس طرف جہاں پہ کے عام انسان کی زندگی میں بہتری آئے اور افغانستان میں جب امن ہوتا ہے اور جو ان کے علاقہ میں میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا جتنی دھاتیں ہیں وہ کہتے ہیں جو کہ اگلے چار پائنٹ سال میں یورپ نے اٹھا کے اور اپنی تمام کار انڈسٹریز کو انہوں نے کنورٹ کر دینا ہے اس پہ اور اس کا جو جتنا اس وقت سعودی عرب میں تیل ہے کاروں کی کنزمشن کے لیے یا ان کا اپنا جو ریزروائر ہے نیچرل اس طرح ان کے پاس ریزروائر ہے لی تیم کا افغانستان میں مقصد ہے اس میں اتنی دھاتیں ہیں تام پایس ہونا ہے مقصد ہے کہ تو ایک تو افغان افغانستان میں جب امن ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ڈائریکٹ افغان لوگوں کو ہوگا اور ساتھ والے ہمساہی ممالک کو ہوگا آپ بھی ملے سے ہی ہیں میں بھی ملے سے ہی ہوں اور دونوں میرا کہلے کہ پراؤڈ پاکستانی ہے لیکن ہماری روٹس تو ہیں وہ کندھار کی ہیں افغانستان کی ہیں آپ ماضی میں تو جو کچھ ہوتا رہے پاکستان کے ساتھ افغانستان کے طرح جو بھارت کرتا رہے یا بھارت نواز افغان حکومت کرتی رہی ہے آپ مستقبل میں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات دیکھ رہے ہیں میں پاکستان اور افغانستان کے مستحکم اور دیر پا دیکھیں وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا مضبوط رشتہ کونسا ہوتا ہے تو کسی اکل مند نے جواب دیا تھا کہ مفادات کا جب ہمارے مفادات ایک ہو جائیں گے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان سے اور چائنہ سے جو ترسیل ہونی ہے وہ پور امن طور پر ہو سکے گی اور جو مقصد ہے چائنہ سے ٹریڈ جو ہے وہ ہونا ہے ٹورڈس سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے مقصد ہے آپ کے پیٹرولیم پروڈکس اور باقی جو ہے گیس اور باقی چیزیں ہیں وہ ادھر ٹریڈ ہونی ہے اور آپ کا جو مقصد ہے کہ رشیہ جس کے لیے اپنا اس کو تیرہ سال جنگ لڑنی پڑی جس سال وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اس کو ایزی ایکسیس مل جائے گی ہارڈ وارڈرز تک اور وہ اپنی پروڈکس کی سہل کے لیے پوری دنیا میں اس کے لیے راستے گھن جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے مفادات مشترک ہیں انڈیا نے ہمیں جمپ ان کر لیا تھا آؤٹ اف ایک دشمنی اور وہ اس نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا کیونکہ ایک پاکستان کے اپوزٹ جو ہے وہ رجیم یہاں پہ بیٹی ہوئی تھی اور وہ کھیل رہی تھی را کے ہاتھوں میں اور انڈیا جو لیڈرشپ ہے اس وقت کی وہ ان کی جو مقصد ہے وہ ہندوترہ والی تو وہ ایکسٹریمس کی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی لیکن اللہ نے ان سے جان چھڑوا دی ہے اور افغانستان میں بلکل دیر پا آمن جو ہے وہ انشاءاللہ نے بلکل ٹھیک ہے ابراہم صاحب آخری سوال ابھی ہم نے کچھ در پہلے خبریں ہیں کہ کابل میں دو دھماکے ہوئے جس میں ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت یہ تلات کے مطابق تقریباً پندرہ کی تلیب ہلاکتیں ہو چکی ہیں ہم پہلے اس چیز کو بار بار منشن کر رہے تھے کہ امریکہ نیٹو فورسز افغانستان میں اپنے سٹری کو پروڈان کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر سکتے ہیں بھارت یہاں بھی فالس لیگ آپریشن کر سکتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ طالبان تی گریپ مضبوط نہیں ہے امریکہ فالس لیگ آپریشن کر سکتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ وہ طالبان کے جس وجہ سے خلاف تھا وہ جسٹیفائی کر سکے اس کو آپ کی نظر میں یہ دھمار کے فالس لیگ آپریشن ہو سکتے ہیں طالبان کے خلاف نہیں میں نہیں سمجھتا اگر امریکن اتنے کنسسکنٹ ہوتے منٹے مائن کے اس کے تو وہ چھوڑ کے نہ بھاگتے ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے ہیسٹ میں چھوڑا ہے جس کی وجہ سے سارا یہ ڈسرے پیدا ہوا ہے سیکنڈلی وہاں پہ دائش نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑے فنڈیمنٹلسٹ مسلم ہیں حالانکہ ایسا ہے نہیں اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورسز ہیں وہ اسرائیل اور وہ کچھ اور ممالک ہیں جو اس کو پوش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر ایسے پیدا کر دو جو کہیں کہ جی ہم آپ سے بھی بڑے مسلمان اور ہم آپ کو مار دیں گے ٹھیک ہے جی دائش کے حوالے سے تو ٹالیبان بھی کہہ رہے تھے جب شبگانی کی حکومت تھی کہ دائش کے جو کمانڈرز ہیں وہ کابل کی گیس ہاؤسز میں اس وقت کابل کی گیس ہاؤسز میں اور کابل گورنمنٹ اس وقت ہی کابل گورنمنٹ تھی اور امریکہ اور بھارت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر دائش بھی اس کے پیچھے تو پھر انٹائریکلی تو بھارت اور امریکہ کی فالس لگ ہو سکتا ہے اس کو نگیٹ تو نہیں کیا میں اس کر رہا ہوا وہی دائش وہی بھارت وہی اسرائیل یہ وہی جو پہلے چل رہا تھا سسٹم ان کی یہ باقیات ہیں لیکن تالبان ان کو کنٹرول کر جائیں گے پہلے ان کی حکومت نہیں تھی تو یہ مقصد ہے کہ اپنی افواج کے تھوڑوں ان کو کنٹرول کر رہے تھے یا ان کو سپورٹ کر رہے تھے اب یہ سپورٹ ان کو نہیں ملے گی نہ دائش رہے گی نہ راہ وہاں پہ رہے گی انشاءاللہ 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 بہت شکریہ برہیم خان صاحب آپ کا آپ کے اپنے حقیم مجھے دیا ناج کے پروگرام سے اتنے اکلے پروگرام تکلیہ حیدر ایران کو اجازت دیجئے اللہ حافظ